بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں آپ سب کو ایڈیوکریٹس پر ویلکم کرتا ہوں دوستوں ایم ڈی اے کی طرف سے زبردست جو ہے وہ نوکری کا اعلان کیا گیا ہے بہت ہی شاندار نوکریوں کا اعلان کیا گیا ہے میل اور فیمیل کینڈیٹس دونوں یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں اور بات کی جائے سیٹس کی تو میں کمپلیٹ ڈیٹیل جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ نے شروع سے لے کر رہے ہیں تک ویڈیو کو فولو کرنا ہے اگر اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی کوششن مائنڈ میں رہ جاتا ہے تو آپ نیچے کمیٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور بھی کافی اتزاد میں جو ہے جو ہے جو آبز نانسمنٹ کی جا رہی ہے تو اس کے لیے آپ ایڈیوکیٹس کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ رہے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے ویڈیو کے طرف اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی براؤزر یوز کرتے ہوئے یہاں پر آپ نے سمپلی ٹائپ کرنا ہے ایڈیوکیٹیوز ٹھیک ہے جیسے ہی آپ ایڈیوکیٹس ٹائپ کریں گے انٹر کا بٹن پریس کریں گے تو جو پہلا لنک آپ کے سامنے نظر آئے گا ایڈیوکیٹیوز ایڈیوکیشن لرننگ پوائنٹ کے نام سے آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا جہاں پر صرف کیورڈز کی بیس کیو پر بھی انفرمیشن سرچ کی جا سکتی ہے نہیں تو آپ یہاں پر دیکھیں یہاں پر جوبز ہیں جوبز جوبز پر جاتے ہیں جوبز پر جا کر یہاں پر کلک کرتے ہیں تو اس کے بعد اسلام باہ جوبز ہے پنجاب ہے سندھ ہے کے پی کے بلوچستان ہے جو بھی آپ کے لیٹڈ جوبز ہیں وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم بات کریں یہاں پر سندھ جوبز کی ملیر ایم ڈی اے ڈیپارٹمنٹ کی تو آپ نے یہاں پر کلک کرتے ہیں جیسے ہی آپ یہاں پر سندھ جوبز کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے کمپلیٹ سندھ کی جوبز آ جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ملیر ڈیویلپمنٹ آتھولٹی سندھ جوبز دوزل بیس کلرز کمپیوٹر بہت تداز میں جوبز نانسمنٹ کی گئی ہے تو آپ نے یہاں پر جو ہے وہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر کمپلیٹ جو ہے فارورڈ کر دیتا ہوں یہاں پر تو جیسے میں یہاں پر کلک کروں گا تو آپ کے سامنے جو ہے اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل جو ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ لگ سکتے ہیں کون کون سے سیٹس ہیں کون کون سے qualification والے یہاں پر apply کر سکتے ہیں اب اس کے لیے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ اس کی جو job location ہے وہ ہے کراچی سین ملیر جو ہے development authority کی ہیں تو وہاں پر جو ہے آپ کی پوسٹنگ ہوگی اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں نیوز پیپر ہے ڈان publish date اس کی ہے بارہ فیبری دوزر بیس last date اس کے apply کرنے کی ہے 29 فیبری دوزر بیس اب education کے بات کی جائے تو primary middle metric intermediate bachelor master ba mba b com m com b b a mba d a c a c a c a اور سارے candidates یہاں پر apply کر سکتے ہیں اب دوستو اگر vacances کی بات کیجئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لا تعداد جو ہے وہ نوکریوں کا اعلان کیا گیا ہے ہر سکیل کے لیے نوکری ہے اور کافی تعداد میں جو ہے وہ jobs announcement کی گئی ہے آپ complete detail دیکھ سکتے ہیں سارے کے سارے پوسٹ ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر complete information ہے کہ assistant director ہے اس کا 17 scale ہے نمبر اوپو 26 ہے graduation master degree اس کے بعد minimum age 21 ہے 30 سال maximum ہے اور آپ کو age relaxation بھی ہوگی purchase officer ہے 17 ہے ایک post ہے graduation master اس کے بعد سینئر سٹینو گرافر ہیں اس کے بعد 17 ہے یہ دیکھیں ساری public relation officer ہے data processing ہے اس کے بعد assistant director ہے assistant director town planning ہے bachelor والے apply کر سکتے ہیں یہ scale ہے یہ seats ہیں senior planning assistant ہے 17 scale دو seats ہیں diploma اس کے بعد assistant counts assistant director accounts officer division account officer یہ scale ہیں یہ تعداد ہیں b com m com والے apply کر سکتے ہیں اس کے بعد assistant کی seats ہیں 16 scale ہے 80 80 seats announce کی گئی ہیں صرف bachelor جو 14 year education ہے وہ یہاں پر apply کر سکتے ہیں photographer ہے movie maker اس کے بعد processing officer ہے data processing officer ہے سب انجینئرز ہیں لا تعداد جو ہیں انہوں کو اعلان کیا گیا کہ یہاں پہ آپ دیکھیں سینیک لرک ہے اس کا جو ہے دسمہ scale ہے اس کے بعد ستر سیٹ جو ہے اس کی announcement کی گیا اور intermediate simple یہاں پر apply کر سکتے ہیں اس کے بعد auditor ہے computer operator ہے ہے اس کا دسمہ scale ہے اس کے بعد چھالے سیٹس جو ہے اور اس کے بعد intermediate والے ہاں پر apply کر سکتے ہیں پھر loader operator ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ junior auditor ہے driver کی سیٹس جو ہے وہ 48 ہے اس کے بعد جنرک لڑکی بات کی جائے تو 124 جو ہے وہ صرف metric والا یہاں پر apply کر سکتے ہیں اس کے بعد جنرک لڑک ٹائپسٹ ہے اس کے بعد اس کے لیے کوئی experience required نہیں ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں minimum 18 سال والا یہاں apply کر سکتے ہیں اور بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ لا تداد جو ہے وہ نوکریو کا اعلان کی اگر نیپ کا سیدھ ہے اس کے لیے صرف primary جو سندھ کے جو primary کے جو candidates ہیں وہ یہاں apply کر سکتے ہیں صرف 103 سیٹس ہیں اس بچوکی دار کی 54 ہیں کافی تداد میں جو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ primary metric intermediate بی اے پی کوم بیچلر ماسٹر لاک ریجوئر سارے یہاں پر apply کر سکتے ہیں اور بالکل جو ہے سرکاری jobs ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ہے apply کرنے کا طریقہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلتے ہیں کہ اس کے اوپر apply ہے کس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لیے یہاں پر آپ کے پاس simple ایک link نظر آ رہا ہے visit website to download job application form آپ نے یہاں پر click کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پر click کریں گے تو آپ کے سامنے ایک website open ہو جائے گی جہاں پر جو ہے آپ نے application جو ہے وہ download کر لینا ہے یہ complete advertisement کے لیے یہاں پر click کریں گے اس کے بعد application form کے یہاں پر click کریں گے اس کے بعد content جو ہوگا وہ جلد ہی announce کر دیا جائے گا 29 february's ki last date ہے اب میں یہاں پر click کر دیتا ہوں اب all post x لے کر ایک سرٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سرٹ سی جو ہے وہ announcement کی گئی ہے تو سارے application form یہاں پر available ہے میں suppose کریں کسی ایک کے اوپر click کر دیتا ہوں جیسے میں نے یہاں پر click کیا تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک جو ہے وہ application form جو ہے وہ open ہو جائے گا اس کو جو ہے آپ نے print لے لینا ہے اس کا print لے کر اس کی جو ہے سب سے پہلے آپ نے فیض جمع کروانی ہے فیض جمع کروا کے اس کو fill کرنا ہے fill کر کے اس میں ساری details جو ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کس طرح fill کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ رکھیں یہ ایک چلان form ہے یہ آپ نے لے لینا ہے اس کا print لے کے یہاں پر آپ نے lکھنا ہے کہ آپ کی suppose کے لیے apply کرنے ٹھیک ہے suppose کریں آپ یہاں پر apply کریں یہاں پر اس suppose کے لیے تو آپ نے یہ پورا نام لکھنا ہے اسسٹنٹ ڈیکٹر اسسٹنٹ سیکریٹری ایڈمیسٹیٹری آفیسر ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر آجے گا آپ کی پوست کا نام پھر اس کے بعد یہاں پر آپ کا نام آجے گا کیپٹیل لیکٹرز میں لکھئے گا پھر آپ کے فاتر کا نام آجے گا پھر آپ کا آئیٹی کارڈ آجے گا پھر آپ نے کتنی فیز دینی ہے ایک سو انتالیس روپے ایک سو انتالیس روپے پلس ٹیکس وہ آپ کے ٹوٹل ہو جائے گی ایک سو انسٹھ روپے آپ نے جو ہے وہ فیز جمع کروانے گی یہاں پر آپ کے سکنیچر آجیں گے اور یہاں پر اسی طرح آپ نے دوبارہ یہاں پر اسی پوست کا نام مطلب یہ جو یہاں پر لکھا ہے وہ یہاں پر تینوں کے اوپر آپ نے ٹائپ کرنا ہے دوبارہ پھر آپ کے اپلیکٹ کا نام آپ کے فادر کا نام آپ کا ایڈی کارڈ اور اس طرح جو ہے آپ کے سکنیچر یہاں پر آپ کا آجائے گا پنendes جتیس کے لارے پرiation ب Area آپ کا ڈیٹ اور جس برانچ میں جمع کرویا ہے اس کی جو ہے برانچ کا نام آجائے گا پھر آپ نے یہ فیل کر کے آپ نے اوپر آجائیof یہاں پر جو ہے آپ کی جو ہے اکسٹو پیکچر آجائے گی اس کی پدendасс اس کے انڈدوں کو آپ نے یس کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کا اپ کرنسٹو بیکنک ب fim ا합ٰ ایکس pending امیس گروہION تو آپ کے شوہر کا نام آپ کا آئیٹی کارڈ آجے گا اس کے بعد آپ کے میل ہے یا فی میل جہاں پر ٹک کر دینا ہے پھر آپ کی ڈیٹو برت آجے گی پھر آپ کا موبائل نمبر آجے گا پھر آپ کا مارسل سٹیٹرس کے آپ میریٹ ہیں سنگل آپ کا مذہب ان دونوں میں سے ایک ایک میں ٹک کرنا ہے پھر آپ کا پتہ آجے گا اور اس کے بعد وہ پتہ دیجئے گا جہاں پر جو ہے آپ کو لیٹر وغیرہ جا سکے پھر آپ کا سیٹی یا ٹاؤن جہاں پر آپ رہتے ہیں پھر آپ کا زیلہ آجے گا پھر آپ کا پرمنٹ اڈریس پھر آپ کا مکمل جو ایک پرمنٹ اڈریس ہے جو سی این ایسی کے مطابق ہوتا ہے وہ آپ نے دینا ہے پھر سیٹی ٹاؤن پھر آپ کا پرمنٹ جو زیلہ ہے وہ کون سے ہے پھر آپ کا موبائل نمبر آجے گا پھر آپ کی ای میل آجے گی پھر اگر آپ پہلے سے جوب کر رہے ہیں تو ییس کریں گے چمی ہمچہ پڑھ موسیم یوں میری سیٹھ کی تو اگر انڈ موسیم کے پارے نہ قمر blir اب وہ کاش اے ا Tack hase کسی ایک کے اون پر آپنے لازمی af İ� Hmong کسی ایک اونزہ بے کون آدمی Phase اچھوں کس کی دور پر مسیمیت ہے پر ایک ہوگا اس کے اون بے لاثمی فیلتس کے بعد اگر آپ دول گند ہم بیا 나ی جانو کم اس with مو sims جرڑی موسیم تاجہ آپ کے اون نور پہنے پھرulas میں اپنے انٹر کر دینی ہے پھر آپ کا پروفیشنل جو ہے اگر کوئی ڈگری ہے کوئی سیٹیفکیٹ ہے وہ یہاں پر آپ نے ڈیٹیل دینی ہے ٹیسٹی صرف ایک ہی جگہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا وہ ہے کراچی ٹھیک ہے صرف کراچی میں آپ کا ٹیسٹ ہوگا پورے سندھ کے لوگوں کے لیے پھر آپ کے اگر امپلائیمنٹ ریکوڈ ہے وہ آپ نے کرنا ہے پھر آپ نے یئرز میں اور دیز میں منس میں اپنا ایکسپریس لکھنا ہے اگر ہے اگر نہیں ہے تو اس کو بلینک چھوڑ دیں پھر آپ کی اگر ایج ریلیکسیشن چاہیے پندرہ سال کی ایج ریلیکسیشن ہے پندرہ سال کا مطلب اگر کہیں جو ہے بیس سال کا ہے تو وہاں پہ پندرہ سال ایڈ کر لیں تو آپ کا پندرہ سال کی ایج ریلیکسیشن ہے اب ییس ہے یہ نو ان دونوں میں سے دیکھ لیجئے گا پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ جنرل انفرمیشن ہے یہاں پہ آپ کا نام آپ کے فادر کا نام اگر آپ مریڈ ہیں تو ہزبند کا نام یہاں پہ دوسری پکچر یہاں پہ آپ کا تھم امپریشن جو لیفٹ ہوتا ہے وہ لگائیے گا اور ڈیٹ ڈال دیں اور سگنیچر آپ کے آ جائیں گے پھر اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سنے کہ آپ نے آئی ڈی کارڈ کو اپنی ٹی ایج کر دیا یا آپ نے ایج ریلیکسی دوکومیٹس جو ہے پاسپورٹ سائزے ٹیٹس کر دیا یا پھر اس کے بعد ایکسپریئنس سیٹیفکیٹ کر دیا یا پھر اس کے بعد اریجنل جو چلان فرم ہے وہ ٹیٹس کر دیا اور پروفیشنل سیٹیفکیٹ وہ ٹیٹس کر دیا اگر آپ ایکس پہلے سے جوب کر رہے ہیں تو اس کی بھی انفرمیشن آپ نے یہاں پر ٹک کر دینا ہے جب یہ یہاں سارا فیل کر لیں گے پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ کا اپلیکیشن فرم آپ کی تین پاسپورٹ سائز فوٹوگراف آپ کا آئی دی کارڈ آپ کی ایکیڈیمک سیٹیفکیٹ آپ کا ڈومین سائز سیٹیفکیٹ آپ کی جو ہے اوریجنل بینک ڈیپوزیٹ سلیپ یہ جو ڈوکومیٹس سیور ٹیسٹ کر لیجیے گا ان سب کو آپ نے لفافے میں ڈالنا ہے لفافے انویلپ میں ڈال کر آپ نے لکھنا ہے فرم اپنا نام لکھ لیجیے گا اپنی پوسٹ کا نام لکھ لیجیے گا کہ کس پوسٹ کے لیے اپلیک کر رہے ہیں آپ کا موبائل نمبر آجے گا آپ کا اڈریس آجے گا اور اس کے بعد یہ لازمی ایک معنی میں رکھئے گا کہ آپ نے اگر ایک سے زیادہ پوسٹ کے لیے اپلیک کرنا ہے تو ہر پوسٹ کے لیے الگ الگ انویلپ ہوگا الگ الگ فیس ہوگی اور دوسری سائٹ پہ لکھنا ہے فرم فرم میں آپ نے لکھ دینا ہے سین ٹیسٹنگ سرویس پاکستان ایم ڈی ای پروجیکٹ یہاں پر آپ نے جو ہے وہ سینڈ کر دینا ہے دوستو یہ تھی آج کی ہماری یہ کمپلیٹ ویڈیو کے ملی ڈیویلپرن آتھوریٹی میں لاتدہ جو ہے نوکری اکرلان کیا گیا یہاں پر آپ اپلائے کر سکتے ہیں اگر اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی طرح کی جوب دیکھنا چاہ رہے ہیں اگر صرف انٹرمیڈیئیٹ کی جوب دیکھنا چاہ رہے ہیں تو انٹرمیڈیئیٹ کے كٹچہ پر شیئر کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر شیئر کرنا چاہ رہے ہیں میں اس پوست کریں یہاں پر کلک کرتا ہوں جیسے میں نے یہاں پر کلک کیا تو یہاں پر دیکھیں که ا ایک window open ہو جائے گی یہاں پر ڈ ریک آپ اپنے فرینڈز کے ساتھ جو ہے اس پوست کو شیئر بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کس کو میسج کریں گے اور انٹر کریں گے وہ شیئر ہو جائے گا اب یہاں پر دیکھیں اگر آپ ہمارے جو ہے فیس بک پیج کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں ٹویٹر کا پیج ہے یوٹیوب کا چینل ہے کسی کے اوپر کلک کریں گے تو آپ ہمارا پیج بھی جوائن کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ہماری ایک کمپلیٹ ویڈیو کے ایم ڈی اے میں کافی اتداد میں جوبزائیں اس میں کون کون اپلائے کر سکتا ہے کس طرح اپلائے کرنا ہے کتنی فیس دینی ہے وہ ساری کے ساری ڈیٹیل ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز کا جو ہے وہ انتظار رہتا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں گنی ویڈے کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ